تو دوستو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو چھاتیوں میں پیار کرنا ہے چھاتیوں میں ہمبسری کرنی ہے وہ کیا ہے دونوں چھاتیوں کے درمیان نفس رگڑنا اس کے فائدے اور نقصان کیا ہے اور اسلام کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتہ رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شام دید کہتا ہوں تو دوستو اگر آپ نے ایسا کیا نہیں ہے تو دیکھا ضرور ہوگا اور اس طرح کرنے کا دیکھنے کے بعد کئی مردوں اور عورتوں کو خیال بھی آیا ہوگا یا پھر شوق ابرا ہو کہ ہم کو بھی ایسا ٹرائی کرنا چاہیے میں جس بارے میں بات کر رہا ہوں اس کو عام زبان میں چھاتیوں میں ہمبستری کرنا کہہ سکتے ہیں جس میں مرد عورت کی چھاتیوں کے درمیان نفس کو رکھ کر ان کو دبا کر اس میں نفس رگڑتا ہے اس ان نیچرل ہمبستری کے بارے میں آج میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا اس کے فوائد ہیں اور کیا اس کے نقصانات ہیں اور اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر اس میں کچھ روشنی ڈالیں گے تو آئیے چلتے ہیں دوستو چھاتیوں سے ہمبستری کرنی کی معلومات کی طرف تو سب سے پہلے دوستو میں کلیر کر دوں کہ اس ویڈیو میں صرف معلومات فراہم کی جا رہی ہے کوئی ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی پسند اور نا پسند پر منصر ہے لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس عمل کو شاید پسند بھی کرتے ہوں یہ کسی کا بھی دوستو ذاتی فیل ہوگا میں دوستو رائے نہیں دے رہا بلکہ صرف اور صرف آپ کو معلومات فراہم کر رہا ہوں تو آئیے معلومات کی طرف چلتے ہیں تو یہ پستانوں کے ساتھ ہمبستری کرنا یہ کیا ہوتا ہے یہ دوستو عورت کے جسم کا ایک مقصود پارٹ ہوتا ہے یہ دوستو دونوں چھاتیاں ان کے درمیان میں ایک پارٹ ہوتا ہے موڈرن سوسائٹی کی عورتیں چاہیں کسی بھی ملک جہاں پھر مذہب سے ہوں وہ اپنی موڈرن شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی کلیج کو جو چھاتیوں کے درمیان لائن ہوتی ہے اس کو ظاہر کر کے سامنے والے مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں عورت اپنی چھاتیوں کے درمیان والی لکیر یعنی کلیج کو نمائع کر کے ظاہر کر کے مردوں کے سامنے آتی ہیں تو ایسے ہی اچھی باڈی والے مرد بھی اپنی اس کلیج کو اپنی بریک ٹی شرٹ پہن کر ظاہر کرتے ہیں کیونکہ دوستو یہ اٹریکشن جو ہے نا یہ دونوں میں ہوتی ہے جیسے مرد عورت کی کلیج دیکھ کر اٹریکٹیو ہوتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی مرد کی کلیج کو دیکھ کر کلویج کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتی ہیں اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو عورت مرد کا لباس ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کا لباس ہے ان کو حکم ہے کہ تم اپنی عورتوں میں جیسے چاہو داخل کرو کسی بھی پوزیشن میں داخل کرو لیکن مقام پدائش میں یعنی شرمگاہ میں یہ واحد قدرتی توفہ ہے جو انسان کو قدرت کی جانب سے ملا ہے جس سے وہ اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے اور اپنی فرسٹریشن بھی نکال سکتا ہے عورت کی چاہتیاں اگرچہ مرد کو انتہائی خوبصورت لگتی ہیں عورت بھی ان سے لذت حاصل کرتی ہیں عورت کو چھاتیوں پر ٹچ کرنے سے مزہ اور گرمی ملتی ہے لیکن ان کو چھونا دبانا اور چوسنا ہی کافی ہے نہ کہ اس میں نفس کو رگڑنا کیونکہ دوستو یہ جگہ پاک ہے اور آپ کے بچوں کا رزق ہے اس جگہ کو آپ نے بلکل بھی ناپاک نہیں کرنا اسلام کی روح سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے اس میں گناہ اور سواب کا کوئی چکر نہیں ہے صرف اس میں اتنی طہارت اور پاکیزگی ہے جس کو سمجھنا مسلمان کے لئے ضروری ہوتا ہے پھر بھی لوگ اس کام کو نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے تو اس کو فینٹسی بنا رکھا ہے اور پاگل پن میں مبتلا ہیں اور وہ اس پاگل پن کو ضرور پورا کرتے ہیں یا پھر پورا کرنا چاہتے ہیں کلیج ہم بسری کئی مردوں کے لئے ایک فینٹسی ہوتی ہے کہ دونوں پستانوں کے درمیان میں ہم بسری کرنا اور کروانا پسند کرتے ہیں بہت سارے مردوں کو اس جگہ پر نفس رگڑنا پسند ہوتا ہے یا پھر وہ اپنی زبان یا پھر کوئی ٹوائے اس جگہ پر رب کرتے ہیں جس سے ان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اس سے اس کو ویگو فیلا فینٹسی کہا جاتا ہے اس فینٹسی کا مطلب ہے کہ آپ کو چھاتیوں پر ڈسچارج کرنے وہاں پر ہی ہم بسری کرنا مزا دیتا ہے بہت سارے مرد دھائی کے درمیان یا پھر کولوں کے درمیان بھی ایسا کرتے ہیں جو کہ ان کی اپنی فینٹسی پر منصر کرتا ہے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی احتیاط کے بارے میں جو دوست ایسا کرتے ہیں ان کو میری ان چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ وہ ایریا ہم بسری کے لیے نہیں بنا اگر کوئی ریگولر ایسا کرتا ہے تو اس جگہ پر ریڈنس ہو جائے گی جس کی وجہ سے دونوں چھاتیوں کے درمیان والی جو جگہ ہے وہ سرخ رہنے لگے گی اور اس وجہ سے انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے دوسری بات اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اچھے آئل یا پھر لوشن کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے اگر آپ کی ٹائمنگ کم ہے تو اس جگہ پر آپ کا ڈسچارج ہو جائے گا اور منی کا اس جگہ پر گرنا کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اگر دوستو آپ کا کوئی دودھ پینے والا بچہ ہے یا پھر آپ خود چھاتیوں کو موں میں لے کر چوستے ہیں تو ایسے ہم بستری کرنا بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنڈم کا استعمال لازمی کریں اور آخر میں آپ کو میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ ہم بستری کرنے کی مزددار جگہ جو ہے وہ شرمگاہی ہے اس جگہ پر آپ ہم بستری کریں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چھاتیوں کو دبانا اور ان کو چوسنا ہاتھ پھیرنا ان سے کھیلنا یہی چیزیں خود کو مزا دیتا ہے اس میں نفس رگڑنے سے عورت کو کوئی لذت نہیں ملتی اور نہ ہی نفس رگڑنے والے مرد کو لذت ملتی ہے یہ صرف ایک پاگل پن ہے جو دوست اس پاگل پن کا شکار ہیں بہتر ہے کہ وہ اس کام سے کنارہ کشی کریں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اجازت دیں نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ